نمشکار آئیے آپ کے ہاتھ پر پرکار ڈال لیتے ہیں سب سے پہلے بات کرتا ہوں آپ کی کنشٹا انگلی کی کنشٹا انگلی پنمکت ویچاروں والی بڑھیا بہترین انگلی یاردست کی کسی بھی پرکار کے کوئی کمی نہیں ہے گیان کی کسی پرکار سے کوئی کمی نہیں ہے ساتھی ساتھ بدھی کے فیصلوں کو آپ کو خاص طور سے بڑی فیصلوں کو بدھی کے فیصلے آپ لے سکتی ہیں بڑے فیصلوں کے لیے ہمیشہ بڑے فیصلوں کے لیے بڑوں سے ویچار کر کے اپنے گھر میں صلاح کر کے آپ کو فیصلے لینے چاہیے جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو ہمیشہ نہیں تو نقصان ہو سکتا ہے بس اتنا سمجھئے باقی سب کچھ کو نکول ہے اب بات کرتا ہوں یہاں پر آپ کی سوریہ کی انگلی ہے سوریہ کی انگلی بڑی ہی مجبوطی کے ساتھ اس طرح سروب سے ہم موجود ہے آپ کا سروب کا سرائج دم موٹا ہے یعنی کن ملا کر یعنی میں کہوں تو یہاں پر اس بار کو دشانے والی آپ کی انگلی کہ آپ کے پاس میں پریوار جو آپ کا جہاں سے آپ ہیں وہاں پریوار سے آپ مجبوط ہیں اور آپ ساتھ ہی ساتھ یہاں بیچ کا گیپ ہے تو انسنی اور جب سوریہ کی انگلی کے بیچ کا وہ گیپ آجاتا ہے تو چہا کر بھی وقتی اپنے ماتا پتا کی سیوہ نہیں کر پاتا بس ایسا سمجھ لیجئے جو آپ کے سویم کے ماتا پتا ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں جو آپ ایک لڑکی ہے کبھی تو سادی کے بعد جو ایک ہی سٹی میں رہتی ہے تو مدد کرتی رہتی ہے آس پاس رہتی ہے سیوہ بھی کر لیتی ہے لیکن یہاں سیوہ نہیں کر آتی ساتھ ہی ساتھ پیترک سمپتی سے کچھ نہیں ملتا اب بات کریں گے ایک کٹ جو نیچے کا یہ لگا ہوا ہے اس کے لیے تھوڑا سابدھانی کی ضرورت یہ ہے کبھی کبھی ایسا دیکھنے میں آتا ہے تو جیسے میں نے بتایا کہ پیترک سمپتی نہیں ملتی ساتھی ساتھ یہ کٹچب ہوتا ہے تو آپ کبھی کسی کے کام آ کر اس کا دھن دے دیں تو وہ بھکتی دھن بہت مسکت سے لوٹاتا ہے یا لوٹاتا ہی نہیں ہے اب بات کروں گا میں آپ کی برسپتی کیوں گلی کی برسپتی کیوں گلی سمانے روپ سے بلکل ستندر روپ سے کھڑی ہوئی یعنی کن ملا کر کے چھوٹے بڑے لوگوں کو کے لیے اچھی بھاونائیں رکھنا ان کے کام آنا پرنتو گریب لوگوں سے دوری بنا کر کے رکھنا ایسے بھکتی کے سوویمان کے اندر ہوتا ہے کوئی چھوٹی موٹی بات کہہ دے تو دکھ بہت زیادہ پہن جاتا ہے چلیے یہاں برسپتی کیوں گلی عشور کے برسپتی بھکتی کو بھی درشاتی ہے آئیے بودھ پروت کی بات کر لیتا ہوں آپ کا بودھ پروت اور مجھے بھوشش دیکھنا آئے آپ نوکری کرنے والی مہیلہ ہونی چاہیے اور ساتھی ساتھ گیانی مہیلہ ہیں اس لیے میں آپ کا رائٹ ہینڈ کو دیکھ کر کے چلنا ہوں دونوں ہاتھ ہیں میرے سامنے تو یہ رائٹ ہینڈ پر جب یہ کھڑی رکھا ہوتی ہیں تو یہ ہوتی ہیں گیان کا ٹاور یعنی کہ جو آپ کی انگلی کی لمبائی میں کمی رہ گئی اس کو انہوں نے بھدپور کیا یعنی ہر حال میں اگر اب یہ آپ چاہیں تو سویم بھی دھن کما سکتی ہیں ساتھی ساتھ یہ ریکھائیں جب جا رہی ہوتی ہیں تو یہ گیان میں وردی کرتی ہیں اور سندان کا سکھ سہیوگ پرابت ہوتا ہے سامنے رپ سے ہیں سامنے رپ سے سب یہ سویدائیں ملی ہوئی ہیں اب بات کرتا ہوں سوریہ کے برف کی سوریہ کا پر اور یہاں پر یہ کھڑی ہوئی ریکھائیں یعنی اس ریکھاؤں کی یدی بات کریں تو یہاں پر کن ملا کر کہ ان ریکھاؤں میں وہ بل ہے کہ یدی وقتی سرکاری اپکرم سرکاری نوکریوں کی تیاری کریں تو راج سرکار کی نوکری بھی پرابت کر سکتا ہے لیکن اگر وہ راج سرکار کی نہیں کرتا تو وہ اچھے اپکرم چھیتر میں کام کر کے دھن لب کما سکتا ہے چلیے بات کریں آپ کے ایک اور پرکی یہ ریکھائیں یہاں آپ کی تیس سال کی ایج ہے یدی یہ ریکھائیں آپ کے پاس جیون بھر آپ کو پکے روپ سے کھڑی ملی رہی تو یہ سمجھئے کہ آپ جیون کے پچپن ورس کے بعد کروڑوں کروڑوں روپے کمانے والی ہیں کروڑوں کروڑوں روپ آپ کے پاس ہونے والا ہے اب بات کروں گا یہاں پر آپ کے برسپتی پر کی برسپتی پر اور گیان کی ریکھاؤں کے روپ میں برسپتی پر سے یہ نکلنے والی ریکھائیں یہ بدھی کے اس طرقوں درشاتی ہیں تو جہاں آپ کے پاس اچھی بدھی ہے وہیں بدھی کے دوارہ دھن کمانے یعنی دھن پربت کو دیکھ رہی ہیں یعنی شنی پربت کو دیکھ رہی ہیں یعنی آپ استعمال کریں بدھی کا تو دھن آپ کما سکتی ہے اب بات کروں گا آپ کی ہردے ریکھائیں تو یہاں برسپتی پر تھا تو برسپتی پر پر ایک کروز کا چنبی تھا ہلکہ سا تو یہاں 31% اس کے جیون کے اندر وہ مکان بنا باتے ہیں تو چلیے آپ کا مکان کا بھی ہو گیا اب ہردے ریکہ کی بات کروں ہردے ریکہ انکلتا کے ساتھ میں چلتی ہوئی یہاں پر بلکل ویسو دروب سے صحیح ہے اور میں ایک کو کہہ سکتا ہوں کہ جب یہ سنی اور برسپتی کے پرف کے بیچ میں ایک پکی بڑی ریکھا کھڑی ہوتی ہے تو بیلنس بہت سندر ہوتا ہے یعنی کہ اپنے ویچاروں کا بیلنس گیان کا اور ساتھی ساتھ دھن کا کن ملا کر کے اپنے عارتی قصدی کا مجبوتی کا سب کا آنگلان بہت بہترین سے اور ہردے بہت ساف ہوتا ہے ساتھی ساتھ پتی کا سکسہوگ بھی برابت ہوتا ہے تو چلیے یہ آپ کا یہ ہو گیا اب بات کروں گا آپ کے منگل پر کی منگل پر ہو اور منگل پر سے نکلنے والی ریکھائیں ہیں جب یہ ریکھائیں ہو اور ساتھی ساتھ منگل پر پر یہ چھوٹی چھوٹی ریکھائیں ہو ان چھوٹی چھوٹی ریکھائیں کے لیے مجھے ابھی آپ کی چیز کو بول دینا پڑے پڑے گا جب یہ چھوٹی چھوٹی ریکھائیں اس طرح ہوتی ہیں تو آپ کے پاس سہاس تو ہوتا ہی ہوتا ہے ہر چھتر میں کام کرنے کا پرنتو اگر آپ سائیڈ وائٹ آپ سٹوک ایکشنج میں کام کرنا چاہیں آپ کمیشن کے کام میں آپ دلالی کے کام میں آپ شیئر مارکیٹ میں یا ٹریڈنگ میں ایسی چھتر میں کام کریں گی تو آپ کو لاپرابت ہوگا تب بات کروں گا آپ کی دتے منگل پر کی کوئی بھی یہاں خراب ریکھا مجھے موجود نہیں ہے یعنی کہ کوئی بھی جھگڑا نہیں جھنجٹ نہیں مقدمہ نہیں کچھ نہیں اب بات کروں گا یہاں آپ کی مستشک ریکھا کی بدھی ریکھا اور بدھی ریکھا ہمیسے آف جاری جاتی ہے کہ یدی مدہر چھتر کو پار کر لے تو کل ملا کر کے آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اپنے جیون کے اندر اپنے وچاروں کے دوارہ اپنے یوجنہوں کے دوارہ جیون میں جرور سفلتہ پلافت کریں گی اب بات کروں آپ کے چندر پروت کی چندر پروت اور چند پروت سے ریکھاوں نے نکل کر کے سمبند بنا دیا بھاگیا ریکھاوں سے یعنی کہ آپ کا بھاگیا کہاں سے بنے گا دور اسطانوں سے بنے گا اشور کرپا یہ ہے کہ ابھی یہاں پر کوئی ایسے چنے نہیں ہیں جن سے میں روگ کے لیے کہوں تو کبھی کوئی روگ کے چنے ہاں پر نہیں دور اسطانوں سے آپ کا بھاگیا اُدھ ہے اس بات کو بتانے والی ان ریکھاؤں کا سمبند اب بات کروں گا آپ کے ہاں ویاپاریک ریکھا کے بارے میں تو تھوڑا سا ویاپاریک ریکھا دیکھ لیجئے ہلکی ہلکی ویاپاریک ریکھا آپ کے رائٹ ہینڈ میں نجار آ رہی ہیں ابھی وہ پکے روپنے نہیں ہیں جب مسٹس ریکھا کے ساتھ اس ریکھا کا سمبند ہوتا ہے تو ایسے مہیلہ کو یادی بزنس کرنا پڑے تو 37 کے بات کرنا چاہیے 37 سال کے بات کرنا چاہیے اب بات کروں آپ کی بھاگ گرے کا کی بھاگ گرے کا ایک بھاگ گرے کا یہ یعنی کہ کن ملا کر کے دماغ میں یوجنا یعنی کہ دور اسطان سے جا کر بھاگیا بنے گا ساتھی ساتھ ایسا 35 سے پہلے بھی ہے کہ یادی آپ یعنی آپ یہاں 30 چل رہی ہیں تو 35 سے پہلے بھی یہاں پر وہ سنکیت ہیں آپ چاہیں تو جوب کر سکتی ہیں اور بالکل سچار وروپ صاحب کو جوب ملے گی بھی اور اس سے آمدنی کے سروت بھی بریں گے تھوڑا سا 35 کے بعد دیکھتے ہیں تو رکھا کچھ ہلکی ہو جاتی ہے یعنی سمانے روپ سے جو اسے دھن کمارے ہیں آپ کو کوئی پروموشن نہیں ملا ایسا سمجھ سکتے ہیں لیکن جیسے آپ کے جیون کا 49 مباس آئے گا تو آپ کو بہت تیجی کے ساتھ پرگرتی ملے گی یعنی بہت اچھا بھاگ گیا ہو جائے کہہ سکتے ہیں آپ 39 کے بعد چلیے 31 سے 35 بھی آپ کا اچھا ہی ہوگا لیکن 39 کے بعد پھر دوبارہ سا ایک پروگرس تو چلیے اب آپ کا یہاں یہ بھاگ گی رکھا کو میں نے بتا دیا اب میں کچھ سوالوں کو لے لیتا ہوں آپ نے کہا مانشک تناب کے لیے دیکھئے میں نے دیکھ لیا بہت اچھی طریقے سے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے سال بھر کے اندر آپ مانشک تناب سے دور ہو جائیں گی بس اتنے ہی سکریجز دیکھا ہیں تو یہ ایک اچھی خسکوری آپ کے لیے آپ نے پوچھا میرا مکان کب بنے گا بلکل مکان آپ کی برسپتی پر برسپتے میں نے کنیت کر لیا ہے 31 سے 32 ورس میں آپ مکان بنانے جا رہی ہیں کیا آگے سنتان کا یوگ ہے بلکل سنتان کا یوگ ہے جب آپ مکان بنانے کے لیے سوچ رہی ہیں وہی ورس آپ کو 31 و 32 جہاں آپ اس میں مکان لے سکتی ہیں چمیل لے سکتی ہیں وہی آپ کا وہ یوگ سنتان کے لیے بھی آ رہا ہے تو یعنی کہ سنتان کا یوگ بھی بتایا آپ کو کیا تو یہاں اگر ہاتھ میں دیکھو دیکھو یہاں پسٹ روپ سے یہ دو ایک ہو سکتا ہے گرب گر جائے دو سنتان کا یوگ پونتے یہاں پر آپ کے ہاتھ کے اندر موجود ہے تو ایک سے ادھک مادیوںوں سے کما سکتی ہیں وہ میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ سیئر مارکٹ میں دلالی میں ایسے نہیں موقع لگے تو سڑا وہ انیویسٹمنٹ کر سکتے ہیں تو یہ بھی ہو گیا میریٹ لائف بلکل بڑھیا کوئی جنتہ کی بات نہیں ہے آپ کے سب ہی سوالوں کا جواب میں نے دے دیا اب میں دیکھنا چاہوں گا شکر پر اور اتنا چوڑا شکر پر جب ہوتا ہے تو یہاں پریوار سے بھی آپ مجبوط ہیں ساتھ ہی ساتھ اشور کی کرپاس ہے آج بھی آپ کے پاس سمپنتہ کے حساب سے ٹھیک ٹھاک استدیاں موجود ہیں کوئی خراب استدیاں پر موجود نہیں ہیں تو شکر پر انکول ہیں اور سنتان اتپتی کے لئے ہی مانا جاتا ہے سنتان اتپیت اتپتی کے لئے بھی آپ پوری طرح سے مجبوط ہیں تو یہاں اپنے آپ کے اس وقت پر ہو گیا اب بات کروں گا سنجیمنی ریخہ کی یہ سنجیمنی ریخہ جادے لمبی نہیں ہے لیکن اس کا آپ کے جیون میں ستائیس سے لے کر کے لگ بگ لگ بگ پیتاریس ورس تک سہے ہو گئے یعنی اس سمیں تک آپ کو سب بری مصیبتوں سے بچانے والی ریخہ اب بات کروں گا آئیو ریخہ کی بہت ہی کرپا بھکوان کی اس پشٹ روپ سے یہاں آئیو ریخہ آپ کی ورثمال میں کوئی بڑے روک کوئی انڈیکیشن نہیں کھل رہی ابھی چوہتر پی چتر کی ایج ہے آگے بھی یہ ریخہیں بڑھتی رہ دیں تو کسی پرکار کے ٹینشن کی کوئی اوشکتہ نہیں ہے آپ کے سمی سوالوں کا جواب دے دیا میں نے اب میں جرور جاؤں گا کہ آپ کی جیون میں سنتان میں آپ کو سنتان اچھی پرابت ہو یا دی یہاں ایک ریخہ سوال طریقہ سے جا کے بھاگ گی ریخہ کے ساتھ جوڑی اس کا سمبندی مطلب دورستانوں سے جڑ کر کے دھنلاو تو میں نے یہ سب بتا دیا اب میں بات کروں گا آپ کو آپ کے جیون میں آپ کو سنتان میں پتر پرابتی ہو تو اس کے لیے آپ ایک بہترین سا پوکھلائج پرابت پرابت کریے ساتھی ساتھ آپ کا جو ہے کاریہ سو چار روپ سے چلتا رہے اور اور یدی لڑکا نہیں ہے تو سنتان گپال منتر کے ایک سوال آکھ جد منتر آپ سوائم جپ لیں اور بہترین سا پوکھلائج یہاں دھرار کریں وہ آپ کو نوکری میں بھی انتی دے گا تو بس جاپ میں سنتان گپال منتر اور ساتھ ساتھ ہنمان چالیسہ کا پارٹ بس اتنا کیجئے جیون میں سگی رہیے نمشکال